السلام علیکم ویورٹ اور کلیم ٹی وی کی جانب سے ایک بار فیٹ سے آذر ہوں آپ کے لیے ایک اور ایچ ٹی ایمل کا ویڈیو لے کر تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ویورٹ سکھانے والا ہوں کہ ہم کس طریقے سے مارکٹیک کو یوز کر سکتے ہیں ایچ ٹی ایمل کے اندر اور مارکٹیک ہوتی کیا ہے مارکٹیک ایک ایسی ٹیک ہے کہ ایچ ٹی ایمل کے اندر ہم کسی بھی اوبجیک یا ٹیکسٹ کو موشن دے سکتے ہیں تو مارکٹیک کو یوز کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں یہاں پر ایش ٹی ایمل ٹیک یوز کروں گا جیسے کہ آپ کو پتا کہ ایش ٹی ایمل ٹیک ہم یوز کریں گے یہاں پر ایک بلینک پیچ بنانے کے لیے تو ایش ٹی ایمل ٹیک کے اندر ہمارے پاس ٹائٹل ہیڈ ہوتے ہیں تو میں یہاں پر ٹائٹل کو یوز کروں گا اور ٹائٹل کے اندر میں لکھ دیتا ہوں مارکٹیک کی golf Love شرمے والوں آپ اس کو ہماریٹل کی سکتے ہیں اور یہاں پر میں ٹائٹل کو کلوز دیتا ہوسyt اگر آپ sha8ل بھی دیا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو use کر لیں میں ہوتی نمی نہیں کر رہا ہوس᾽ یہ آپ کے اوپر ہمندوں حب آپ цветل کس پرとかگی کو بھی کرنا چاہتا ہے یا نہیں اگر اپ ٹائٹل کو بنweet کی تو مع ایک وا conjunقی کو بھی کر سکتے ہیں لیکن میں د én pass کو گیا تو آپ ٹائٹل کو use کریں اب یہاں پر میں باڈی کو کلوز کر دوں گا یہ میرا ایک پیج تیار ہو گیا اس کے لئے میں اس کو سیو کر دوں گا میں اس فولڈر کے اندر جو میں نے بنا رکھا ہے پہلے سے ہی اور یہاں پر یہ جو ہے آپ کا مارکیو ٹیک یوز ہو رہا ہے تو میں اس کو یہاں پر مارکیو ٹیک سیو کر دیتا ہوں اسی نام سے ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل اب اس کا جا کے آؤٹپٹ دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا آتا ہے یہ رہا میرا مارکیو ٹیک کا یہ رہا ہے براوزر میں اس کو براوز کیا تو براوز کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلینک پہ جا گیا ہے اور اس کا نام جو رکھا تھا وہ بھی یہاں پر مارکیو شو ہو رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی اوبجیکٹ یا ٹیکسٹ آ جائے تو میں باڈی کے اندر کوئی ٹیکس لکھتا ہوں یہاں پر ایچ ون کو یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر میں لکھتے رہا ہوں مارکیو ایچ ون کو جسے ہی میں یہاں پر دیکھوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فونٹ سائز انکریز ہو چکی ہوگی میں نے آپ کو یہ پہلے سے بتایا تھا آپ اس کو یوز کر چکے ہوں گے آئی ہوپ یہاں پر مارکیو آگیا چیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے مارکیو لکھا ہے اس ٹیک کو میں موشن دوں یہ ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف تو یعنی پیچ پر یہ مووک کرتا رہے تو اس کیلئے میں کیا کروں گا یہاں پر مارکیو جو مارکیو کی ٹیک ہے میں یہاں پر یوز کر دوں گا یہ مارکیو پیئر ٹیک ہے تو میں اس کو پیئر کو یہاں پر کلوز کر دوں گا یہ کلوز ہو گیا اور اس کو سیو کرنے کے بعد براوسر میں چل کے اس کو دیکھتے ہیں کہ براوس کرنے کے بعد یہ کس طریقے سے ریزلٹ آتا ہے میں اس کو ایف آئی پریس کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیو جو میں نے ٹیکس لکھی ہے وہ بائی ڈیفولٹ ہماری موو کر رہی ہے ایک طرف سے دوسری طرف یعنی کہ رائٹ ٹو لیفٹ سائیڈ یہ موو کر رہی ہے اور یہ موو آپ کا پورا ختم ہو جائے گا یعنی کہ جو مارکیو ٹیک ہے آپ کی لیفٹ سے رائٹ تک موو کرے گی اور آپ کا جو ہے لیفٹ سے میں ختم ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ اب ترسے چلنے لگا تو بائی ڈیفولٹ یہ اس کی سپیڈ ہے اور آپ مارکیو اموشن دیکھ رہے ہیں اب آتے ہیں اس کے ایٹریبیوٹس کے جانب سے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بائی ڈیفولٹ یہ اس کی سپیڈ ہے اور یہ سپیڈ بہت ہی کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سپیڈ زیادہ ہو جائے تو اس سپیڈ کو میں زیادہ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے کچھ اور ایٹریبیوٹس بتاؤں گا جو میں آپ کو باڈی میں بتا چکا ہوں سب سے پہلے اس کا ایٹریبیوٹس جو میں نے باڈی میں بھی یوز کروایا تھا یعنی کی باڈی میں بھی یہ ہوتا ہے وہ ہے باڈی کلر یہ دیکھیں باڈی کلر بی جی کلر میں کیا ہوگا آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں کہ اس کا مارکی جو ٹیگ ہے اس کا جو بی گراؤنڈ کلر ہے وہ کتنا آج ہے تو یہ بی جی کلر رہا میں اس کا بی جی کلر جو ہے ریٹ کر دیتا ہوں اور اس کو براوز کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ریزلٹ آتا ہے تو یہاں پر جیسے ہی میں نے براوز کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ تھوڑے سے مارجن کے بعد جو پوری رو ہے مارکی کی وہ ریٹ ہو چکی ہے اچھی کہ لیفٹ رائٹ اور ٹاپ سے مارجن لیا ہے اس نے تھوڑا آگے چلنے کے آگے جو ٹاپکس آئیں گے میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ مارجن کس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ یہ مارجن کور کیسے کیا جا سکتا ہے اب میں چاہتا ہوں اس کی ویڈ اور ہائٹ بھی سیٹ ہو جائے تو یہ اس کی ویڈ اور ہائٹ کا اٹریبیوٹ ہے میں اس کو یہاں پر جو ہی تھوڑا سا کم کر دوں گا اس کو میں ٹو ہنڈرڈ پیگزلز کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے براوز کرنے کے بعد ٹو ہنڈرڈ پیگزلز بہت ہی کم ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دوں گا میں اس کو ٹو ہنڈرڈ پیگزلز دیکھتا ہوں کر کے کہ کتنا ہوتا ہے یہ ہاف پیج پہ آ جائے گا نہیں یہ بھی کم ہوا ہاف پہ لیکن چی کے ویڈ کا میں نے اٹریبیوٹ یہاں پر یوز کیا اور آپ نے دیکھتے ہیں اٹریبیوٹ یہاں پر ٹھیک رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف جو پیجے اس پر اٹریبیوٹ یوز ہو گیا اب اس کا دوسرا اٹریبیوٹ کیا ہے اس کا دوسرا اٹریبیوٹ ہے ہائٹ کا آپ اٹریبیوٹ ہائٹ یوز کرسکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک بوکس کی طرح آپ کو دکھائی دیں میں اس کو ایک اسکوائر بوکس کی طرح اگر دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کی ویڈ اور ہائٹ سیم رکھوں گا پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کی جو ہے ہائٹ بڑھ چکی ہے تو میں اس کی ہائٹ کم کر دیتا ہوں اس کو میں سکس ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں اگر آپ اس کو پیج پر کور کرنا چاہتے تو سیون پر یہ کور ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں طرف سے مارجن ہے اور یہ ہمارا کس طریقے سے چل رہا ہے اب ہے کہ میں چاہتا ہوں مارکیو ٹیک اور جو بھی ہم نے یوز کیا ہے ہیڈنگ وغیرہ یہ سب سینٹر پر آ جائے تو ان کی الائیمنٹ میں نے آپ کو الائیمنٹ ٹیک بتائی تھی لیفٹ رائٹ اور سینٹر ہیں تو یہاں پر میں سینٹر کو یوز کر رہا ہوں آپ رائٹ کو بھی یوز کر لیجیگا اسی طریقے سے ہے بہت سیمپل ہے یہ رہا سینٹر کا ٹیک اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے بنایا ہے ایک باکس یہ یہاں پر سینٹر پر آ چکا ہے اب اس کے یہ تین ایٹریبیوٹس ہیں جو سیمپل ہیں سیمیلر ہیں سیمپل اس لیے کہ یہ آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور سیمیلر اس لیے کہ یہی ایٹریبیوٹس بہت سی ٹیگز میں کام آتے ہیں یوز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی باڈی ہو گئی اگر میں باڈی میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کا بی جی کلر آپ اس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں سیم وے ہی جیسے میں نے مارکیو میں کیا ہوا ہے پہلے بتایا تھا میں اس کا ٹیل کر دیتا ہوں اور آپ کو دیکھیں گے ان کا کامبینیشن چیک ہے تو یہ مارکیو کا الگ بی جی کلر اور باڈی کا الگ بی جی کلر ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے الگ جو دوسرے ایٹریبیوٹس ہیں وہ بھی یوز کروں جیسے کہ مارکیو سپیڈ مارکیو سپیڈ دیکھی جائے تو بہت کم ہے اس وقت تو میں اس کی سپیڈ بڑھانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے اس کا ایٹریبیوٹ یوز کر ہوا اسکرول اماؤنٹ اسکرول اماؤنٹ اس کا وہ ایٹریبیوٹ ہے جو کہ اس کی سپیڈ کو بڑھا دے گا اس وقت یہ سلو چل رہا ہے اگر میں اس کی 300 کر دیتا ہوں پکزل سپیڈ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سپیڈ میں چل رہا ہے تو آپ اس کو جتنی بھی سپیڈ دیں گے یہ اتنی سپیڈ کے ساتھ چلے گا میں اس کو یہاں پر 800 سپیڈ دے دیتا ہوں آپ پھر دیکھیں گے یہ ایک دو بار آپ کو شو ہوگا میں اس کو براوز کرتا ہوں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پانچ یا چار بار مارکیو دکھائی دے رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کی سپیڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آتے ہیں اس پر کہ اس کا ایک اور ایٹریبیٹ ہے بیہیویئر اس کو یوز کرتے ہیں بیہیویئر میں کیا ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو رائٹ ٹو لیفٹ ہمارا مارکیو چل رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ ایسے نہ چلے اس کی کچھ چینجنگ ہو اس کا جو اسٹائل آف موشن ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے تو اس میں چینجنگ کیسے آ سکتی ہے اس میں چینجنگ بیہیویئر سے آ سکتی ہے بیہیویئر میں ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں بیہیویئر کے ایٹریبیٹ میں آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک آپ کو ملے گی سلائیڈ دوسری آپ کو ملے گا الٹرنیٹ اب سلائیڈ میں کیا ہوا یہ ایک بار چلا یہاں پر آ کر رک جائے گا بس یہ سلائیڈ ہے جو کہ پریزنٹیشن جیسے کہ چلتی ہیں اگر آپ پریزنٹیشن بنانا چاہے مارکیو کو یوز کرنے کے ساتھ ویب پیج پر بنا سکتے ہیں لیکن اس کا دوسرا ایٹریبیوٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ الٹرنیٹ یوز کریں تو آپ الٹرنیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا الٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سائٹ سے چلے گا اور واپس آئے گا دیکھیں پھر سے ٹکرا کے دوسری لائن سے چلے گا اس کا بہیوئر میں آپ دو چیزیں یوز کر سکتے ہیں یا سلائیڈ یا الٹرنیٹ اس کے بعد اس کی ڈائریکشن ہے یہ تیسرا اس کا ایٹریبیوٹ ہے ڈائریکشن میں کیا ہے ڈائریکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس ڈائریکشن میں چلے اب تک جو ہم ایٹریبیوٹ دیکھ رہے تھے اس کے وہ سارے الگ تھے اب تک جو موشن ہم نے دیکھا اس کا وہ موشن اس کا ایک ہی طرف سے چل رہا تھا رائٹ ٹو لیفٹ لیکن اب ہمارے اوپر ہے ڈائریکشن اس کا ہم چینج کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ رائٹ ٹو لیفٹ نہیں بلکہ اپ سائٹ جائے یعنی کہ ڈاؤن کی اپ سائٹ ہوتا رہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایٹریبیوٹ اگر میں نے ڈاؤن ٹو اپ کیا ہے تو یہ اپ کر دیا تو یہ ڈاؤن سے اپ جائے گا تو اس طریقے سے آپ یہ اس کے ایٹریبیوٹس یوز کر سکتے ہیں اور یہ اپنا مارکیو ویب پیچ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ویب پیچ بنانے کے لیے مارکیو لازمی طور پر یوز بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے موشن آ جاتا ہے اپجیکٹ میں اور آپ کی ویب پیچ کے اندر ایک بہت ہی اچھا ایفیکٹ بھی آ جاتا ہے آئی ہوب کہ آپ کو مارکیو ٹیک سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس پر پریکٹس کریں گے آخر میں اتنا ہی کہوں گا اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو پلیز کلیم ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو